موسیقی 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 اس سے یہ ہوگا کہ چکن اچھی طرح سے گل جائے گی اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اس کو میں نے سرکے والے پانی سے نکال لیا ہے یہ دہیں اس کی ایسی شکلہ ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ریڈ چیلی پورڈر کیونکہ میں اس سے سپائسی بنا رہی ہوں اس لیے میں اس میں ہاف ٹیسپون یہ ڈال رہی ہوں ریڈ چیلی پورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ہاف ٹیسپون زینہ پورڈر وان ٹیسپون جنگر گارلی پیسٹ ہاف ٹیسپون ہو چھڑ گیا پورڈر اب میں ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اس میں اچھے طرح سے مکسٹر کی کوٹنگ کر لیں اور اسے ٹھائٹی مینٹس کلی مینینٹ کر کے رکھ لیں جب تک یہ مینینٹ ہوتا ہے تب تک ہم کرتے ہیں نیکسٹ ٹیم میں نے لیا ہے ایک بول میں ون کپ میدہ جس میں میں ڈالوں گے ون ٹیبل سپون کورن فلور میں اس میں ڈالوں گے کواڑٹی سپون بلیک پیپر تھوڑا سا نمک کواڑٹی سپون ریٹ چلی میں اس کو مکس کر لوں گی میں اس کو کر دوں گے سائٹ پہ میں نے اب لیا ہے ایک اور بول اور میں اس میں ڈالوں گے ایک انڈا اور اس کو مکس کر لوں گی اب اس میں میں ڈالوں گے تھوڑا سا دود اور اس کو مکس کر لوں گی اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا نمک اور اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اب میں بنا رہی ہوں برگر کے لیے ساوس جس میں میں نے لیا ہے آدھا کب میونیز اس میں میں ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گے کیچپ اور ٹو ٹیبل ڈالوں گے میں اس میں چلی ساوس اب اس کو مکس کر لوں گی چلے اب برگر بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گی ٹیکنگری فلٹ اور اس کو اس میں میں ڈپ کر دوں گی اور اس کے بعد ارنے کے مکسٹر میں اسے ڈپ کر دوں گی اور پھر میں در مکسٹر میں ڈپ کروں گی اور پھر میں دیڑے مکسٹر میں ڈپ کروں گی اس کو اتنی اچھی طرح سے میدے میں مکس کرنا ہے کہ میدے کی اس میں اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے میں نے کڑائی میں آئیلیا ہے تھوڑا سا جو کہ گرم ہو گیا ہے ہم اس کو اس میں فرائی کروں گے آئیل میں چلیں کہ آج آئیلیا ہے جب تک یہ فرائی ہوتا ہے تب تک میں باقی بھی مکس کرتی سلٹ کیار کرتی ہوں اس کا بھی سیم پروسیجر کرنا ہے پہلے مہدے میں مکس کریں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اس میں اس کے بعد انڈے کے مکس کریں اور پھر دوبارہ سے میدے کے مکس کریں ہمیں اس کو بھی فرائی کر لوں گی ہمیں اس کے فائر چینج کر لوں گی یہ دکھیں کہ فرائی ہو گیا ہے ہمیں انہیں نکال لوں گی ہمیں نے بند لیا ہے اس میں سب سے پہلے میں لگاؤں گی سوس جو میں نے دیار کی ہے اور ہم اس میں وہ لگاؤں گی چکن زنگر برگر جو میں نے فرائی کیا ہے وہ میں اس میں لگاؤں گی عام طور پر اس پر بند گوگی اور سلاٹ کے پتے لگاتے ہیں مجھے وہ نے ہی پسند اس لئے میں اس میں نہیں لگاؤں گی اس لئے میں اس میں ایک ٹومارٹر کا پیس لگاؤں گی یہ ہمارا ایک برگر تیار ہو گیا ہے اب میں دوسرا بھی اسی طرح سے تیار کروں گی اس کو بھی میں اس ہی طرح سے تیار کروں گی اس ہی طرح سے میں اس میں سوس لگاؤں گی سب سے پہلے اور پھر اس میں چکن زنگر برگر جس سے فرائی کیا تھا وہ اس میں لگا لوں گی اور یہ ہمارا یہ بھی تیار ہو گیا برگر اس کے ساتھ ہی میں نے بنایا ہے فریکس فرائیس وہ بھی میں اس کے ساتھ رکھوں گی فرائیس کے ساتھ برگر کا ٹیسٹ تو بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کے بغیر اس کا مزے ہی نہیں آتا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی ہے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سانے سے مل سکیں شکریہ اور اللہ حافظ